نمسکر دوستوں سب کو یاد ہے جی ہاں امیتہ بچے نے بولی وڈ میں پانچ دشک سے زیادہ کے فلمی کریئر کا سفر طے کیا ہے ایک سے بڑھ کر ایک مووی انہوں نے کیا ہے خاص طور پر جب ہم بات کرتے ہیں ڈائریکٹر پرکاش مہرہ کی تو پرکاش مہرہ کے ساتھ امیتہ بچن کی جوڑی کافی سفر رہی اور انہی کے نردیشن میں بنی ایک فلم تھی شرابی جی ہاں شرابی کے بارے میں آپ بخو بھی جانتے ہوں گے جس میں امیتہ بچن کی اداکاری کے لوگ دیوانے ہو گئے تھے ہندی سینیما کی سب سے سفل موویز میں سے ایک مانی جاتی ہے شرابی شرابی میں امیتہ بچن کا سین آپ کو یاد ہوگا جب وہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالے ڈائلوگ بولتے ہیں یہ فلم آج سے قریب چالیس سال پہلے سینیما ہال کے پردے پر اُتھ گئی تھی اور تب درشکوں نے اسے پر اپنا بھرپور پیار لٹایا تھا فلم کے گانے سٹوری اور امیتہ بچن کے سٹائل آج بھی سب کی جوان اور ذہن میں یاد ہیں شرابی میں امیتہ بچن اپنے بائیں ہاتھ کو اپنے پینٹ کی جیب میں ڈالے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور ان کا یہ سٹائل درشکوں کو اتنا بھائیہ اتنا بھائیہ کہ درشکوں نے اسے سٹائل کو کاپی کرنا شروع کر دیا دوستو اس کے پیچھے ایک بہت گہرہ راج چھپا ہے دراصل انسو چوراسی میں اٹھارہ مائی کو سینیما گھروں میں شرابی فلم ریلیز کی گئی تھی امیتہ بچن کے علاوہ اس فلم میں جیہ پردہ پران اوم پرکاش مکری اور سوریش اوبرائے جیسے کئی کلہکاروں نے اہم کردار ادا کیے تھے امیتہ بچن ایک سفر پر تھے وہ ہوای جہاز میں سفر کر رہے تھے ایروپریم میں بیٹھے ہوئے تھے نے سوشل میڈیا پر اپنا ایکسپریئنس اور یادیں شیئر بھی کیا ہے شرابی فلم کے جب 32 اینیورسری تھی تب انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک خاص پوسٹ شیئر کیا تھا اور اس میں امیتہ بچن نے بتایا تھا کہ شرابی کا خیال ان کے اور پرکاش میرا کے ذہن میں اس وقت آیا جب وہ دونوں نیوارک سے ویسٹ انڈیج کے لیے جا رہے تھے وہاں تری نیداد میں ایک سٹیش شو وہ امیتہ بچن کا ہونے والا تھا خاص بات یہ تھی کہ شرابی کی شوٹنگ دیکھنے کے لیے سیٹ پر جونئر ابھیشیک بچن بھی آیا کرتے تھے اب امیتہ بچن اس فلم میں اپنا ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں رکھتے ہیں اور ان کا یہ سٹائل لوگوں کو کافی بھاتا ہے دراصل شرابی مووی جب بند رہی تھی تو اس وقت امیتہ بچن ایک ہاتھ سے کا شکار ہوئے تھے اور ان کا بائیں ہاتھ ڈیوالی پر جل گیا تھا اب یعنی کی شوٹنگ روکی نہیں جا سکتی تھی تو بات تھا کہ ہاتھ جل بھی گیا ہے اور فلم کے شوٹنگ بھی پوری کرنی ہے تو اس لیے امیتہ بچن نے اس کا ایک راستہ نکالا اور شوٹنگ کے دوران مضبوری میں انہیں اسے چھپانا پڑا اور امیتہ بچن اس وجہ سے اپنے بائیں ہاتھ کو پینٹ کی جیب میں ڈال کر رکھتے تھے اور جب یہ فلم میں ریلیج ہوئی اور ان کا یہ اسٹائل لوگوں نے دیکھا تو ان کا یہ اسٹائل ایک اسٹیٹمنٹ بن گیا اور لوگ اسے فالو کرنے لگے امیتہ بچن نے کئی ساری ہٹ فلمیں دی ہر ایک اپسوڈ میں ایک نیا قصہ لے کر آپ کے ساتھ آجیر ہوں گے اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو آپ کو ہماری اجانکاری پسند آئی ہو تو ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں کمنٹ کریں لائک کریں شیئر کریں آپ کے کمنٹ کا ہمیں انتظار رہے گا